بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج بہت زیادہ دکھ دیکھ خبر ہے اور بڑے دکھ کی بات اور افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ نہ اخلاقی ویلیو سے اتنا گرتے جا رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ حیران کیا اس معاشرے پہ آپ صرف پریشان ہو سکتے ہیں اس معاشرے پہ آپ صرف رو سکتے ہیں کہ ہمارے ادھر جو چند اکل و شعور والا طبقہ ہے وہ تو روتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں ابھی مجھے کل بھی ایک بندے نے جو ہے وہ ڈاکٹر آمر لیاکت صاحب کی جو ہے وہ کوئی ایک ویڈیو بیجی جس میں وہ ان کے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اور ان کے کپڑے نہیں ہیں اور وہ بندہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے اللہ اس سچویشن سے ہر انسان کو بچائے اور وہ جی دیکھیں جی یہ تھا وہ تو یہ کرتا تھا وہ تو وہ کرتا تھا دیکھیں میرا فیورٹ بندہ کوئی بھی نہیں ہے میں کسی بھی بندے کا فیورٹ مجھے کوئی فیورٹ بندہ نہیں ہے میری فیورٹ زاد صرف اللہ اور اس کا رسول ہے ب کی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں بس سارے خطا کے پتلے ہیں غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں خطائیں سب سے ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے حال پہ رحم فرمائے لیکن آپ سوچو ذرا بیڈروم میں بندہ ننگا بھی ہو سکتا ہے میں بھی اپنے بیڈروم میں ننگا ہو سکتا ہوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کا ہے لیکن اگر میری بیوی میری جو ہے وہ ننگے کی ویڈیو بنا لیں میری برہنہ کی ویڈیو بنا لیں اور میرے ویڈیو کو وائرل کر دیں تو یار یہ غلط چیز ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی گلتی یہ ہے نہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے کہ ہم اس کی بیوی کو برا کہیں نہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم ڈاکٹر آمیلیاکت صاحب کو برا کہیں کوئی برا نہیں ہوتا برا سب سے زیادہ انسان ہوتا ہے لیکن ہم اپنے معاشرے کو اتنا زیادہ زہر دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ ایک زہر کی صورت میں یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے جو خدا نہ خاصتہ ہم ایک mindset develop کر رہے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو گندہ کرنا ہے نہ تو اتنا گندہ کرنا ہے کہ وہ بچارہ یہاں سے فارغ ہو جائے یار request ہے بھائی جن لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں خدا کے لیے ان کو آگے forward نہ کریں ان کو آگے نہ بیجیں کچھ نہیں ہے یار زندگی میں بھائی جس نے جو کیا وہ اللہ سے پائے گا آپ یا میں کون ہوتے ہیں کسی کی عدالت لگانے والے آپ یا میں کون ہوتے ہیں کسی کو برا کہنے والے یار ہم کتنے برے ہیں ہم کتنے جھوٹے ہیں ہم کتنے منافق ہیں پتہ نہیں میں دن میں کتنے جھوٹ بول دیتا ہوں پتہ نہیں میری کون سی ایسی ادایں ہیں جو اللہ کو ناپسند آ جاتی ہیں اللہ پکڑنے پہ آئے نہ تو پکڑتا ہے یہ دیکھو یہ پکڑ پکڑی تو ہے بھائی اور کیا چیز ہے اور ہم اپنی پکڑ بھولتے جا رہے ہیں اپنی باتوں کو ہم صاف کرتے جا رہے ہیں میں حیران ان لوگوں کی حیران ان لوگوں کی مطلب جوکس بنانے پہ میمز بنانے پہ کہ یار ہم کیا کرتے جا رہے ہیں ہم کتنے گرتے جا رہے ہیں اور کتنے گریں گے کہ یار ایک بندے کی نازیبہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی وائف کے بارے میں عجیب و غریب الفاظ کہہ جا رہے ہیں مان لیا دونوں برے ہیں مان لیا لیکن آپ سوچو یار کیا آپ اتنے اچھے ہو میں اتنا اچھا ہوں ہمارا اللہ تو کہتا ہے کہ کسی کے مطلب کسی کے دین یہ کہتا ہے کہ کسی کے برائی بھی دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو اگر اس نے کوئی اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں میں دونوں کے حق میں نہیں ہو معاملہ سیٹل ڈاؤن کریں بھائی آپ لوگ اس معاملے کو اتنی ہائپ کیوں دے رہے ہو کیوں یہ ویڈیوز کو ایس ایس ای فارورڈ کر رہے ہو آگے جی یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں اوہ بھائی پلیز یہی سٹاپ ہو جائے میں کسی کی کوئی ویڈیو نہیں چلانے والا کسی ٹاپک میں کوئی بات نہیں کر رہے والا مجھے کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے لیکن دکھ ہے خدا کے لیے یہ نہ کریں مختلف گروپس میں لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ویڈیو آئے اسے انسین کر دیں اسے نکال دیں یہ آپ سوچیں کہ اگر آپ آج کسی پہ پردہ ڈالیں گے نا کل اللہ آپ کے میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا میری چھپے بہت سے گناہ ہو سکتے آپ کے چھپے بہت سے گناہ ہو سکتے ڈریں اس وقت سے جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے پھر اللہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی انسان عزت اللہ کے حکم سے کماتا ہے اور زلط اپنے عمالوں سے کماتا ہے ہمارا کوئی بھی عمال ہمیں زلط کی طرف نہ لے جائے بس اس چیز سے ڈریں اس چیز سے ڈریں پلیز خدا کے لیے وعدہ کریں کوئی بھی کسی کی ویڈیو آئے آپ نے شیئر نہیں کرنی چھوڑ دو یار جس نے جو کی اللہ سے پائے گا بس دعا کرے کہ اللہ کسی کی ازمائش کو کسی کی تکلیف کو کم کر دے آپ کے الفاظ کسی کی تکلیف کا کم کرنے کا باعث بن جائے اس کا صلح آپ کے آپ کے رب کے ہاں کیا ہے وہ آپ یا میں کوئی اندازہ لگائے نہیں سکتا پلیز نہ کریں نہ کریں مجھے کم از کم نہ سینڈ کریں مجھے کسی گروپ میں ٹیگ نہ کریں مجھے نہ کسی کہ سار یہ دیکھیں سار یہ دیکھیں نہیں بھائی ہم سب بہت اچھے نہیں ہیں اور سب بہت بڑے نہیں ہیں بس اس بات کو یاد رکھیں اور اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے چلیں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کو درست فرمائے دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے اور دنیا راحت میں ہمیں کامیابی فرمائے پلیس سب کو معاف کر کے چلیں اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کریں السلام علیکم اللہ حافظ